اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کی ساتھ ہوں گے اس سال کی سن دو ہزار اکیس کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اور اس وقت ٹویٹر کے اوپر یہ خبر جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ اس قدر وائرل ہو رہی ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہر طرف جسے کہتے ہیں پنجابی میں تھر تھلی مچی ہوئی ہے اور ہر بندہ اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہے اور اس خبر کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے میں دونوں سائیڈز کی باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری سائیڈ کا نیرٹیف نہیں بتایا گیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کے جو ترجمان ہے جن کا نام ہے زبیر عمر زبیر عمر جو کہ اسد عمر کے سگے بھائی بھی ہیں اسد عمر کون ہے جو اس وقت ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور اسد عمر کے سگے بھائی ہیں زبیر عمر اور اسد عمر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے فارمر فائنینس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور نیشنل میمبر اسیمبلی بھی ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ان کے سگے بھائی زبیر عمر جو کہ اس وقت ترجمان ہے نواز شریف کے اور مریم نواز کے ان کا ایک برہنہ ویڈیو لیک ہوا ہے اور وہ ویڈیو متعدد بار بنایا گیا ہے متعدد بار ریکارڈ کیا گیا ہے میں یوٹیوب کی پولیسیز کے اکارڈنگلی آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتی لیکن وہ ویڈیو میں آپ کو اپنے انسٹرگرام پر تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ کر کے دکھا دوں گی میرے انسٹرگرام پر آپ لوگ جائیے انسٹرگرام کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں منشن کروں گی زنیرہ مہم کے نام سے ہی میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے وہاں جا کر آپ مجھے فالو بھی کر لیجئے اور وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے لیکن اس خبر کا سچ کیا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ڈیفرنٹ فارم ہاؤسز کے اندر اور کراچی کے آواری کے اندر آواری ہوتیل کے اندر اور ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ ویڈیو بنایا گیا ہے عام طور پر جب کسی کا ویڈیو لیک ہوتا ہے تو وہ ویڈیو صرف ایک جگہ پہ بنا ہوتا ہے جو کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ اگر کوئی نازیبہ حرکت کی گئی ہوتی ہے لیکن یہ ویڈیو پراپر طریقے سے ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ تقریباً اس ویڈیو کے اندر دس سے زائد لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو زبیر عمر ہیں وہ گندی حرکات کر رہے ہیں اور بقاعدہ برہنہ دکھائی دیتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دس سے زائد جو لڑکیاں ہیں ان میں سے چاند ایک کے نام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک لڑکی کا نام صدرہ ہے ایک لڑکی کا نام غزل ہے ایک لڑکی کا نام مہوش ہے ایک لڑکی کا نام لائبہ ہے یہ دس کی دس لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایسی ہے جس نے حمد کر کے سامنے آ کر اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے اور اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ نامور شخصیات ہوتی ہیں جیسے زبیر عمر ہیں کیونکہ ان کا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ ان کے اپنے بھائی پی ٹی آئی میں اور خود یہ نون لکھ کے ترجمان ہیں اس وجہ سے بہت سائی لڑکیاں ان لوگ کے پاس نوکری لینے کے لیے جاتی ہیں لیکن وہاں پر زبیر عمر ان لڑکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کون کہہ رہا ہے یہ اس خاتون کے بیان کے مطابق میں بتا رہی ہوں آپ کو یعنی کہ ان تمام باتوں میں میں اپنی طرف سے ایک لفظ بے شامل نہیں کر رہی ابھی تک کہ جتنی نیوز ہے یہ صرف اور صرف میں سورس کے ثرو آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ ان لڑکیوں نے اس خاتون نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جب لڑکیاں ان صاحب کے پاس جاتی ہیں اور جا کر نوکری مانگتی ہیں تو نوکری کا جھانسہ دینے کے لیے ان صاحب نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے خود یہ کسی کو غلط آفر نہیں کرتے خود یہ کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے بلکہ ان کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے شہری شہری آپ سمجھ لیں کہ ان کا دوسرے الفاظ میں ایک دلال ہے ناؤزباللہ مجھے اللہ معاف کرے میں بہت غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں لیکن میری مجبوری ہے میں کیا کروں میں کس طرح آپ کو سمجھا ہوں اتنا ننگا ویڈیو سامنے آ گیا ہے اتنا برہنہ ویڈیو دس دس لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا حرکات دکھائی جاری ہیں تو میں یہی لفظ پولوں گی ہمارے سورس کے تھرو شہری نام کا جو شخص ہے جس کی شکل آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بندہ ان لڑکیوں کو نوکری کا جھانسہ دیکھ کر زبیر عمر کے پاس لاتا تھا اور زبیر عمر ہوتل کے کمرے میں کبھی فارم ہاؤس کے کمرے میں کبھی آواری میں کبھی کہیں کبھی کہیں ان لڑکیوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ غلط کاری کرتے تھے مگر وہ کون شخص ہوگا سوچئے کیونکہ شہری تو ان کا ایک بہت خاص کارے خاص تھا وہ تو ان کا جو تھا وہ رازدان تھا پھر وہ کون شخص تھا جو ہر جگہ پر کیمرہ لگا کر اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی اس حرکت کو ریکارڈ کرتا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز ریکارڈ اس لیے کیے جاتے تھے تاکہ انہی لڑکیوں کو بعد میں بلیک میل کیا جا سکے لیکن انہی ویڈیوز کا جو پرائیبٹ ڈیٹا ہے یہ ہاتھ لگا ہمارے کچھ حساس اداروں کے پاس یا ادھر ادھر اور وہاں سے یہ ویڈیو لیک ہوا یہ ویڈیو جو ابھی سامنے آیا یہ صرف دو سے ڈھائی منٹ کا ویڈیو ہے جبکہ دس لڑکیوں کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے یہ بہت طویل ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور امپورٹن بات بتاتی چلوں کہ جہاں اس خاتون نے بتایا کہ نوکری کا جہاں سا دیکھ کر یہ شخص ان کے ساتھ یہ کیا کرتا تھا اور سہولت کار کے طور پر انہوں نے جو بندہ رکھا ہوا تھا وہ شہری تھا وہی پر ایک بندہ ہے جو پتھان ہے اور اس نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا بیان سن لیں لیکن اس بیان سے پہلے ایک امپورٹن بات میں آپ کو بتاتی چلوں اس بندے نے اپنے اس بیان میں یہ کہا ہے کہ جناب وہ زبیر عمر کا دوست بن ساتھ سن 2015 میں اور 2015 میں اس نے کہا کہ زبیر عمر کو وہ بہت سارے پیسے دیتا رہا مختلف چیزوں کی مد میں لیکن وہ پیسے ادھار کی صورت میں تھے اور جب سن 2020 میں اس شخص نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا زبیر عمر سے تو اس شخص کا یہ کلیم ہے اس شخص کا یہ الزام ہے اس شخص کے مطابق اس نے کہا ہے کہ جب میں نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو زبیر عمر نے مجھے ملنے کے لیے ایک جگہ پر بلایا اور جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہاں انہوں نے مجھے اٹھوا لیا اور اس کے بعد مجھے بلوچستان کے بورڈر کے پار پھینک دیا اور اس کے بعد میں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زبیر عمر اس قدر غلیز انسان ہیں یا وہ اس قدر انفلوینشل ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرواتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سکینڈل آیا تھا جس میں شیخ رشید کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے آ کر ان کو بھری محفل میں بہت رسوا کیا تھا اور اس نے اس چیز کا کلیم کیا تھا کہ اس نے شیخ رشید کو گاڑی لے کر دی تھی اور بڑے پیسے بھی دیتے لیکن شیخ رشید نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن ابھی تک اس چیز کی سچائی اس طرح سے سامنے نہیں آئی جیسے آنی چاہیے تھی اچھا یہاں میں آپ کو مزید ایک اور بات بتاؤں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور اس کے بعد مجھے بلوچستان کے بورڈر کے اوپر جا کر پھینک دیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو ویڈیو میرے زنیرہ مہم اوفیشل کے نام سے انسٹرگرام پہ میرا اکاؤنٹ بناوا ہے اس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں منشن کر رہی ہوں وہاں جا کر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس وقت دو انکر پرسنز ایسے ہیں جو کہ زبیر عمر کے حق میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان میں ایک ہیں غریدہ فاروقی اور دوسرے ہیں منصور علی خان منصور علی خان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو فیک طریقے سے بنایا گیا ہے کیونکہ آج کل بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جس میں کسی کا بھی مو کسی کے بھی دھڑ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے غریدہ فاروقی نے کہا ہے کہ جیسے یہ ویڈیو لیک ہوا میں نے پتا کیا زبیر عمر ٹوٹلی اس کو ڈنائے کر رہے ہیں لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے دوسری طرف اب جو تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس وقت ٹوٹر کے اوپر یہ خبر ٹاپ ٹرنڈ بنی ہوئی ہے اور زبیر عمر کے حوالے سے خبریں یہاں پر یہ آ رہی ہیں کہ زبیر عمر منڈے کو کیونکہ آج سنڈے تھا صبح منڈے کو ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں میں آپ کو پہلی بتا رہی ہوں کہ وہ اپنی سجائی کے ثبوت پیش کریں گے اور اس ویڈیو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی فیک ویڈیو ہے یہ جھوٹا ویڈیو ہے اور اس حوالے سے وہ اس پریس کانفرنس کے اندر آ کر یہ بھی مبینہ طور پر اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو فورنزک آڈٹ کے لیے بھیجیں گے تاکہ اس کا جو فورنزک آڈٹ ہے وہ آئے اور وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور وہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹوٹل فیک ہے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی اس چیز کا پورا فائدہ اٹھائے گی کیونکہ جب بھی کوئی سکینڈل نون لیگ سے آتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو بہت زیادہ اچھالتی ہے لیکن دوسری طور پی ٹی آئی کے مجبوری ہیں اسد عمر کیونکہ اسد عمر کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بھائی کو بدنام کیا جائے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی جب لوگ زبیر عمر کے اوپر بہت زیادہ تنقید کریں گے تو اسد عمر کی بھی ان کے ساتھ خراب ہونے کی چانسز ہیں کیونکہ وہ نہیں برداشت کر پا رہے کہ ان کے بھائی کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں فیلحال وہ صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے اب میں یہ ذاتی طور پر مطالبہ کرتی ہوں کہ اگر یہ ویڈیو فیک ہے تب بھی اس کی سچائی سامنے آنی چاہیے اور اگر یہ ویڈیو سچ ہے تو پھر قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے ہر انسان قانون کے دائرے میں آتا ہے اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جو انسان کوئی گندی حرکت کرے سب کے لئے لاب رابر ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے اس کو تختہ دار پر لٹکانا چاہیے لیکن سوال پھر وہی کا وہی آ کر رک جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا جتھوں دی کھوتی اوتھیں آنکھل ہوتی معذرت کے ساتھ یعنی پنجابی اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو میں اس مثال کا کردو میں نہیں سمجھا پاؤں گی لیکن میرا مطالبہ پھر وہی ہے کہ جب تک لوگوں کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی جب تک انصاف نہیں ہوگا جب تک لوگوں کا استحصال بند نہیں ہوگا جب تک لوگوں کو چوکر چراہوں پر سزا نہیں ملے گی لوگ نہیں ڈریں گے اور اسی طرح سے یہ سب کچھ ہونا ہوتا رہے گا ہو رہا ہے انڈرگراؤنڈ ہو رہا ہے اور میری یقین کرے خوشی کی کوئی انتہا اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو کتنا بھی طاقتور ہو کتنا بھی غریب ہو اگر وہ کرپٹ ہے اگر وہ گندہ ہے اور اس کی کوئی گندگی لوگوں کے سامنے آگئی ہے تو اچھی بات ہے اس کو کھل کے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ بے نتاب ہو تاکہ وہ چھپا نہ رہے اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا زبیر عمر جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں گے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو سچی ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی جانا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان